بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ بہت پسند کرتے ہیں اس پرام کو آج پھر ہم نے ایک ہستے مسکراتے ایور سمائلنگ فیس نہیں ٹو ایور سمائلنگ فیس کو اپنے ہاں زہمت دی ہے جناب عزت ماب برادری عزیز the most seasoned and most senior journalist میاں حبیبولہ صاحب editor دن نیوز اور ان کے ساتھ جو پہلو میں تشریف رکھتے ہیں ہنستے مسکراتے سب کے جان سب کے جانی جناب افتخار چوئی صاحب سابق ڈیریکٹر ایورپورٹس کو ڈی فورس ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان کو اپنے پرام باقمال میں خوش آمجید کہتے ہیں اسلام علیکم جناب بہتر میاں صاحب and چوئی صاحب welcome to this پرام باقمال لو میاں صاحب آپ نے بڑی زہمت فرمائی you are very committed لیکن اس پرام میں آپ کے وغیر خوبصورتی بھی نہیں ہے چلی صاحب نے بھی آج سارا دن اتوار ہمارے اس پرام کے نام کیا you are both welcome to this splendid پرام ہم آپ سے میاں صاحب یہ گزارش کریں گے کہ عوام کو یہ بتائیے کہ یہ جو جے آئی ٹی بلوچستان میں اس نے جو ایک راز فاش کیا ہے اور وزیر داخلہ کو direct hit کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ چوئی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کو کی زنجیر کو دوبارہ ہلائیں گے ذرا ناظرین کو بتائیے کہ یہ میں نہ مانوں یا ان کا یہ کہنا بجا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے تمام فورم پر اپنا مدعہ بیان کریں گے جی سر شکریہ کہ مینہ صاحب اور خاص کر کے اس اہم ایشو پر جو ہے آپ نے ہمیں موقع دیا ابھی تک کسی نے بھی بات نہیں کیا ہمیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا سینسٹی بھی ہو اور اصل میں بات یہ ہے کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا نا دیپلی جا کے سوچا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں یا پھر ہمارے اداروں پر خودی حکومت کو حکومت سمیت کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے یعنی ہم خودی بناتے ہیں اور مانتے نہیں کہ کیا رہی ہیں خودی ان پر ادمی اعتماد کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر چیز مجھے پسند ہے تو پھر سارے ادارے بھی ٹھیک ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اور اگر چیز میرے خلاف جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہوئی ہے جس وجہ سے اور ہم خود ہی ادمی اعتماد کر دیتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مہترم ہے لیکن دیکھیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بلکل انہوں نے ایک قسم کا کیا ہے ان پر ادمی اعتماد بھی کیا ہے اور سپریم کورٹ کے فورم پر جانے کی دونوں فورم سار میں سار پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی صفائی دوں گا اور سپریم کورٹ میں بھی جا کے کہوں گا تو ویٹس دیس دیکھیں کمینا صاحب یہی تو تضاد ہے عوام اسی لئے جو ہیں وہ ان کا سیاست جنہا اعتماد اٹھا گیا ہے سیاست دانوں سے بھی اعتماد اٹھا گیا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو ان کا دل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی پارلیمنٹ بڑا عزیز ہے پارلیمنٹ بڑا مقدم ہے جب وہاں میاں نواز شریف صاحب کی باری آتی ہے اور کہتے ہیں جی کہ وہ آ کے وضاحت کریں کہ یا انہوں نے اسمبلی میں جھوٹ بولا یا انہوں نے عدالت میں جھوٹ بولا تو کہتے ہیں نہیں یہ سب جھوٹ سے معاملہ ہے اس وجہ سے اس پر بات نہیں ہو سکتی اور ان کے وزیرے داخلہ جہاں وہ کہتے ہیں میں وہاں جو ہے وہ اگر ان جی آئی ٹی نے کوئی ایک ان پر رپورٹ دی ہے حقائق بیان کی ہے تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم اس کو جو ہے وہ ایوان میں جو ہے ڈسکس کریں گے اور ایوان میں بتلاوں گا کہ حقائق کیا ہے سچ کیا ہے اور دوسرا دیکھیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مکننہ جو ہے ایک سپریم ادارہ ہے بلکل فورم ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے ہر معاملات پر تو پھر آپ کو تمام معاملات وہاں ڈسکس کرنے چاہیے ہونے ہی وہاں چاہیے ہونے ہی وہاں چاہیے ہونے ہون روٹس بلکل قوم کا نقصان جی بالکل تو اصل میں اداروں کی تکیر جو ہے وہ خود حکمرانوں نے بنانی ہے تاکہ عوام بھی اس پر اعتماد کریں تو یہ ایک چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے اس پر حکومت خود چاہتی ہے کہ اس پر زیادہ زیادہ گرد پڑ جائے تاکہ اصل حقائق لوگوں کو پتہ نہ چلے دیکھیں معاملات یہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ سے پہلے ایک قومیں کیوں تباہ ہوئیں جی جی کہ قریش کی ایک خاتون نے چوری کی تو آپ کے پاس جب کیس آیا تو کہا گیا ہے کہ جناب اس کے معاف کر دیں انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم اس کی جگہ پر اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہی سزا دیتا اس کے بھی آتھ کٹنے کے سزا دیتا اور انہوں نے اتنی زبردست بات کی وہ تاریخ عالم کے لیے سنیر حروب میں لکھنے قابل ہے کہ تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دی جاتا تھا اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دے جا جائے تو جناب قانون مارے کے لیے قانون پاکستان میں تو یہی ہے اور ہم اس کو ہر روز سٹیبلش کرتے جا رہے ہیں جو اپنے اپنے پہل پہن لیا اور جو آم آدمی غریب آدمی پر فٹ ہو تو یہ یہ والا جو ہے بہیوئر ہے یہ نہیں چلے گا اگر آپ نے ملک کو بنانا اگر اداروں کو آپ نے توقیر دینی ہے اور اگر آپ نے سسٹم بنانا اگر یہ ملک چلانا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو یہ سارے معاملات کا دکھا لگانا پڑے گا اور لوگوں کو بتانا پڑے گا اور ٹرینڈ سیٹ کرنے پڑیں گے دیکھیں کسی نے سرے تسلیم خم کرنا پڑے گا اور اس میں دیکھیں زیادہ بہتر ہو دیکھیں ہمیشہ ہسٹری میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کر جو ہے نا جو آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں تو میاں صاحب کے لیے ایک گولڈن چانس ہے یہ دیکھیں اس وقت بلا شبہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں اور قوم کو ان سے بہت زیادہ توکو ہے ابھی ایک سال کا اور ڈیلیور بھی دیکھیں سر یہ بھی ماننا پڑے گا ڈیلیور بھی کر رہے ہیں ہاں لیکن آم بلکل وہ ترقیاتی معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ ترقیاتی پراجیکٹ میں بہت آگے ہیں میاں صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس میں کوئی دنیا مان رہی ہے دنیا مان رہی ہے لیکن انہیں پاکستان کے قوم کے خلاقیات کا بھی بیڑا اٹھانا چاہیے انہیں اپنے مورل ویلیوز کا مورل ویلیوز جو ہے ان کو اپگریڈ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اور تو گھر سے ہونے چاہیے بلکل اپنے سے اپنے پر بندہ کرتا ہے پھر لوگ فالو کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کمیانا صاحب کو تو کہیں کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھا کرو اور میری خیار ہے میں نام ہی پڑھوں گا تو کوئی بات نہیں کیونکہ میں حکمران ہوں ایسا نہیں ہوگا اگر میاں نواز شریف خود نماز نماز پڑھیں گے تو پوری قوم نماز پڑھیں گی اور اگر وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں الزامات بڑی بڑی ہستیوں پر لگیں ہیں سرور کائنات پر لگے ہیں حضرت عمر فاروق پر الزام لگا تھا تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کی نا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرا جسم بڑھا ہے میرے بیٹے نے دی ہے مجھے اور بیٹے کو کہا کہ آپ بتائیں ذرا تو اسی طرح اگر میرے صاحب پر الزام ہے تو وہ اس کی کلیریفکیشن کریں ٹھیک ہے لوگوں کو بتائیں اور اس کے بعد پھر بات یہ ہے کہ پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے پھر قوم پر بھی امپلیمنٹ کروائیں میرے صاحب خوبصورت ڈیبیٹ جاری ہے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ سڑکوں سے اٹھے اپوزیشن پی ٹی آئی کے چیف وہ دمان پی ٹی آئی سڑکوں سے اٹھے خوب بیٹھے رج کے بیٹھے پھر انہوں نے ultimate they knock the door of honorable supreme court of Pakistan وہاں کیا ہوا ہم آپ سے بات کریں گے آئیے ہم آپ کو چوئی صاحب سے ملواتے ہیں چوئی افتخار صاحب کیسے ہیں آپ سر آپ جو پاکستان کا سب سے sterilized and sensitive area ہے ائرپورٹ تمام ائرپورٹ اس کے آپ director airport security force administration رہے am i right sir اور آپ نے process اور آپ نے process کیا young officer aso process کرتے کرتے تمام حملے بھی دیکھیں اپرن پہ گولیاں گرتے ہوئی بھی دیکھیں بم برساتے بھی دیکھیں لڑائیں جھگڑیں بھی دیکھیں ایک خوبصورت آپ نے امارت چھوٹے سے دیکھے بڑی ہوتی بتائیے ہم security کے point of view سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ہوئی اڈے کہاں ہیں ابھی کل ہی انڈوریشیا میں حملہ ہوا ہے ملائشیا میں حملہ ہوا ہوا we are standing there sir بتائیے ذرا قوم کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمینہ صاحب آپ نے پروگرام میں مجھے بلوا کے عزاز بخشا ہے order for us sir order for dose ٹی وی الحمدللہ میں نے جب 76 میں اے ایس ایف جائن کی تو اے ایس ایف اس وقت نو ملوگ دو دارا تھا نیا نیا بنا تھا سہولیات کی کمی تھی ٹریننگ کی کمی تھی باقی دیگر سہولتیں بھی کم تھی لیکن الحمدللہ پاکستان نے اور اے ایس ایف حالات بھی یہ نہیں تھے اسی چادر میں آپ نے اس سارا کوپ اپ کیا ہوا تھا دراصل اس وقت کمینہ صاحب ٹیوریزم کا بھی اتنا کانسیپٹ نہیں تھا دور دور تک ناموں نشان نہیں تھا لوگ فریلی ائرپورٹ پہ آتے جاتے تھے کسی بسم کا خطرہ نہیں محسوس کرتے تھے لیکن انفورسلی ائرپوکس بار پکنک پوائنٹ پکنک پوائنٹ پکنک پوائنٹ لوگ تفیق کے لیے آتے تھے لیکن یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں دنیا ساری دہشت گردی کی نظر ہوتی جا رہی ہے آئے دن انفیز ہوتی جا رہی ہے لیکن الحمدللہ پاکستان میں اے ایس ایف نے خصوصا ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے کراچی ائرپورٹ پہ جس میں اے ایسا رول پلے کیا ہے جو دنیا نے تسلیم کیا ہے نو ڈاوک اے ایس ایف جب شروع کی گئی جب اے ایس ایف کو بنیاد رکھی گئی تو اس میں ضرور اس میں کمی تھی ٹریننگ کی کمی تھی لیکن الحمدللہ اس وقت پاکستان ائرپورٹ سیکیورٹی فورس جو ہے دنیا کے کسی بھی ائرپورٹ سے اس کی ٹریننگ کے لیے بقیدہ اکیڈمی قائم کی گئی ہے مختلف ائرپورٹوں پر ٹریننگ کے انتظامات ہیں اکیومنٹ ڈیٹسٹ پیدا گیا ہے لوگوں کی صغیتوں کے لیے جو سٹاف ہے اس کو مارلی ایفکلی اور حد کی کسی ان کو اطلاقاً اتنا پڑھایا جاتا ہے تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ ائرپورٹ کو اپنے لیے کوئی خطرہ اور کوئی دہشت نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنا ہی ایک روٹ راتسہ سمجھتے ہوئے بحفاظت آئیں اور بحفاظت اپنے منزل پر پہنچیں جو سب ہماری گفت کو جاری رہے گی یہ ایک بانڈرفول ٹاپک اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 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 اداروں کا احترام نہیں کرتے میں ابھی آپ فرمارے تھے کہ پرائیم اسٹر جائیں پارلیمنٹ میں اپنی صفائی دیں کیا بدتویزی والا لفظ تلاشی دیں فلان کریں فلان کریں ہم نے جب ایک دروازہ نوک گردیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا چھوٹی سی بات بتائیے کہ پانچ سال پانچوہ سال ہے سکوٹلینڈ یارڈ کی ٹیم کو مریل لانڈرنگ کیس ایلکی ایم کے جو قائد ہیں ناظرین میان صاحب معافی چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ملتے ہیں ایک وقف کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں باپی چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک وقف کو ملتے ہیں ہوا میں سب گزارش کر رہا تھا کہ چار سال سکوٹ اینڈ یارڈ نے وہ فرولہ پھرالی کی دنیا کی معروف سکوٹ اینڈ یارڈ اس کا ہر جگہ زکر سکوٹ اینڈ یارڈ سکوٹ اینڈ یارڈ تمام اجنسیاں چار سال کے بعد وہ پرانی فقیوی مثال کھوڑا پہاڑ نکلا کچھ بھی نہیں یہاں بھی ہم نے ابھی ڈیڑھ گھنٹہ بھی نہیں گزارا جمع جمعہ آٹھ دن بھی نہیں ہوئے سپریم کوٹ پہ بید بات شروع کر دیا کہ اگر تو اسی فیصلہ رات و رات نہیں کرو گے جیسی اگر اگر آپ کمیشن برائیں گے ہم بائی کارٹ کر دیں کیا کہیں گے سار اس پہ کیا یہ بزات نہیں ہے کمیانا صاحب ہم وہ بات کرتے ہیں جس پہ لوگ کلیپنگ کریں اور بدکسلتی یہ ہے سستی شہرت سستی شہرت بدکسلتی ہے میڈیا 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 پہ چھائے جائیں بڑے سے بڑے لوگ جو بہت جن کو بہت جو ہے وہ سنسبل ہونا چاہیے اور ملکی معاملات پر جو ہے وہ ان کی رائے جو ہے وہ بڑی مصبت اور اثنٹک ہونی چاہیے وہ بھی ایسی بات کر دیں جس پہ تعلیح بجنا ہوتی ہے اور ہم نے قومی اسمبلی جو کہ ہمارا ایوان ہے پاکستان کا سب سے بڑا اور معزز ایوان ہے اس کو ہم نے قومی تھیٹر میں تبدیل کر دی ہے اور بلکل اسی طرح یہ ہے اور یقین کریں کہ اس دن جب پی ٹی ای واپس گئی اور انہوں نے خرشید شاہ صاحب کی تقریر تھی اس کے بعد جو وہاں انگامہ ہوا تو کسی صورت میں بھی یہ ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا ایوان ایسے لگ رہا تھا یا شاید کوئی تھیٹر لگا ہوا ہے میں سب آفی شاتہ ہوں اس پہ میں نے اپنے پرام میں یہ کہا ہے کہ قوم کے کروڑوں روپے پندرہ میرٹ کے اس وحیات اور بستمیز شو میں ضائع کر دی گئے جس قوم نے ان کو ایک خوبصور سجے دجے ایوان میں بھیجا تھا یہی تو اصل مسئلہ ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے ان لوگوں کا پیسہ ہے جو اپنے خون پسینے سے کما کے آپ کو ٹیکس دے کے اور آپ کو عیشی کروا رہے ہیں اور اصل میں یہ نا احساس کرنے کی بات ہوتی ہے جب تک قومیں جو ہیں نا جب تک ان میں احساس نہیں ہوگا نا اس وقت تک وہ کوئی کام نہیں کر سکتی بے حص ہو جائے نا بندہ تو اس کے اوپر سے جو مرضی گزر جائے اس کو اس کو نہ گالی اثر کرتی ہے نہ اس کو لتر اثر کرتا ہے نہ اس کو کوئی اور چیز اثر کرتی وہ کوئی اتھا نا جانگلی اس نے اس کو کہا کہ آپ نے چوری کا اس پر الزام لگیا اس نے کہا کہ آپ جو ہے قرآن اٹھائیں اس نے کہا پتہ نہیں کتنا بڑا ہوتا ہے قرآن میں اٹھا سکوں گا کہ نہیں اس نے کہا نہیں یار واقع میں نے چوری کی اس کے بعد انہیں کہا یار مجھے بتقاؤ تو قرآن مجید ہے کتنا انہوں نے ایک کتاب لا کے کہتا ہے یہ تو میں سو اٹھا لوں گا تو بات یہ ہے کہ یہ احساس کرنے کی بات ہوتی ہے میاں صاحب معافی چاہتا ہوں قوم کو تو احساس ہے قوم نے تو بیچاری نے اپنا پیٹ کاٹ کر کے ان کو وہاں بھیج ہے سر یہ کیا کر رہا ہے کمیانا صاحب بلکل آپ بجا کہتے ہیں قوم کو احساس ہے لیکن قوم جو ہوتی ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی فیصلے جو ہوتی ہیں انہوں نے کرنے کیا کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ نے کرنے ہوتی اور جب تک لیڈرشپ کو احساس نہیں ہوگا اس وقت کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہمارے سامنے مسال ہے چائنہ کی وہ انتہائی بودھکارے ہوئے لوگ تھے نشے کے مارے ہوئے تھے ان کو تو اپنی ہوش نہیں تھی اور ان کو صرف لیڈرشپ ملی اور آپ دیکھ لیں کہا دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا کہ دیکھ لیں جہاں بھی انقلاب آئے ہیں جہاں بھی جن لوگوں نے ترقی کی ہے لیڈرشپ نے راستہ دکھایا تو بات یہ ہے کہ سب جپان تباہ ہو گیا نیوکلر ہمیں سبق دینے والے نیوکلر نہ بناو کا سبق دینے والے اس نے سب سے پہلا بم جو جہاں مارا وہاں نسلے تباہ ہوگی آج اس قوم کا حال دیکھ لے لیکن انہوں نے دیکھو انہوں نے سٹینڈ کیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ لیڈرشپ تھی ان کے پاس تو جب تک دیکھیں کہ اور ہم جیسے ملکوں کا یہ بھی علمیہ ہے کہ یہاں تو پاپولر لیڈرشپ رہنے نہیں کی جاتی سالشیوں کے ساتھ ان کو ختم کر دے جاتا ہے اور دوسرا یہاں لیڈرشپ اس قسم کی ہوتی ہے تھرڈ کلاس کے وہ بیجنری ہوتی نہیں ان کو ان کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ مسائل کیا اور کیا جب تک آپ کے پاس کوئی بیجنری لیڈرشپ نہیں ملے گی اور وہ بھی اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے سب سے پہلے سارے معاملات تو اتنی دیر تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی لہذا بات یہ ہے کہ ہمیں قوم کو چاہیے کہ وہ ان سب لوگوں پر جو نا ایک پریشر بیلڈ کرے آگے دیکھیں ایک سال کا تائم ہے ان کے پاس ان کے بعد انہوں نے عوام میں جانا ہے تو ذرا لوگ جو ہیں وہ بریانی کی پلیٹو اور وہ کچھ بھی نہیں ایک تھیلے ایک تھیلے سے ذرا باہر آئیں نا آٹے کے ایک تھیلے سے باہر آئیں اور ان کے گریبان پکڑے اور ان کو کہیں کہ ہم نے آپ کو ووڑ دیئے تھے ذرا اپنی کار کردی بتاؤ نا کیا کیا اور ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے کیا ہوتا ہے اور یہ سارے جتنے جگیردار اور ساتھ ساتھ کروڑ روپیہ خرچ کر کے لیکچن لڑتے ہیں ان کو ذرا مسرد کریں نا عام آدمیوں کو آگے لے کے آئیں نا تو پھر دیکھیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے تو ہم دیکھیں قوم قوم جہاں لیڈرشپ نہ ہو پھر وہاں قوم کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے تو قوم کو بھی آگے بڑھنا ہوگا ان کو مجبور کر سکتے ہیں یقین کریں کہ یہ ہماری ناہلی اور کمزوری ہے کہ ہم نے ان کو کھلی چھوٹی دی ہوئے کہ یہ جس طرح مزی ہم کو بیڑ بکریوں کی طرح جو ہے ہانتے پھرے اور ہم اسی طرح مو اٹھا کے چل پڑے تو ان کو ان کو کینڈے میں لانا بھی عوام عوام کا کام ہے اگر لیڈریشپ نہیں ہے تو عوام ان کو لے کے ہیں آپ نے بات کی تھی کہ یہ ان کو اعتماد نہیں ہے کیا سپریم کورٹ پر دیکھیں آخر کار ابھی ٹرائل شروع ہوئے آخر کار فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا مرضی ہم جلسے جلوس کرنے جو مرضی کرنے اور انتشار آپ نے پھر ایک بات اور کہی تھی کہ یہ اتنی دیر وہاں بیٹھے رہے کیا حاصل ہو دیکھیں کبھی بھی انتشار میں جو ہے وہ اچھا ہی نہیں ہے بیٹھا ہی نہیں ہوتی اسے کچھ ڈلیور نہیں کر سکتے اس سے آپ لڑائی تو بڑھا سکتے ہیں لیکن آپ اس سے کوئی مصبت نتائج برامن نہیں کر سکتے تو لحظہ کیا ہے کہ خدارہ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی پاکستان کی کہ یہاں کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ چیز بکتی ہے جو دکھتی ہے تو یہاں جو چیز بکتی ہے نا وہ یہ ہے کہ کون کسی کو کتنی بڑی گالی دیتا ہے کون کس کا کتنا بڑا دشمن ہے اور جتنی بڑی بڑک مارتے ہیں اتنا عوام میں اس کو پذیرہ ہی ملتی ہے اسی وجہ سے آج پاکستان کے عوام کی جو جو کردار بلڈ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی ہیں قومی لیڈرشپ گالیاں دے رہی ہیں یہ سبق کریں یار آپ پر لوگوں نے احسان کیا اللہ تعالی نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے آپ نے لوگوں لوگوں کو رول مارڈل بن کے دکھانا ہے آپ نے تاریخ کرنی ہے تربیت کرنی ہے اور یہ تربیت کرنی ہے اس میں دیکھنے جون سے بھی لیڈرشپ ہے میں تو سب کو اسی ایک ہی پلڑے میں ڈالتا ہوں جتنی قومی قیادت ہے ساری وہ کریکٹر لیس ہے سب پر الزام ہے اور سب جو ہے وہ تھڑے کی زبان استعمال کرتے ہیں یہ تو بہت بڑا علمی ہے میں سب معافی شاتا ہوں مجھے صرف اس پہ بھی ذرا روشن نال دیجئے کہ آپ کھڑے ہو کے میں میں یا آپ کھڑے ہو کے کہہ جا رہے ہیں کہ جی افقار چوئی صاحب کا تلاشی ہونے چاہیے تلاشی ہونے چاہیے اور میرے ساتھ جو چار بندے کھڑے ہیں ان کی تلاشی نہیں لی جا رہی یا پراما لیک میں پراما کا جو کیس ہے اس میں جو خان صاحب کے ساتھ بندے کھڑے ہوئے وہ اس میں شامل ہیں آپ ذکر ہی نہیں جائے میں حقیقت آپ کو بتاؤں اور شاید کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی تلاشی ہو یہ سارا گندے ڈالا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں اگلے کے گریبان میں جھاک رہے ہیں ہاں اور کہتے ہیں کہ اتنی غردو غبار اڑائی جائے اتنی غردو غبار اڑائی جائے کہ سب کے چہرے اس میں جو ہے نا روح پوش ہو جائیں اور اسی میں نظر نہ آئے اور اسی پر وہ نیوے نیوے کو نگل جائیں اور یہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ یہ دیکھیں پیوز پارٹی کی حکومت رہی پورے پانچ سار جو لوگ بینظیر کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کرسے انہوں نے اختصاف کیا کرنا ہے ٹھیک انہوں نے کسی کو انصاف کیا فرام کرنا ہے وہ خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے اسی طریقے سے یہ چار سالہ پورے ہو گئے ایک سار رہتا ہے اسی رولے غولے میں یہ بھی گزر جانا ہے اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے نئی آئیں گے نیا تماشا لگائیں گے اور پھر عوام کو اسی طرح بیوپو بنائیں گے عوام کو بیوپو بنائیں گے لیکن عوام پھر جب پیرس اور فرانس کی طرح اٹھتی ہے تو پھر باشا سلامت کے موہ پہ جوتے ماری ہوتی عوام اور جب ریولیشن ایران میں آتا ہے تو آپ کے سامنے ہیں جو صاحب ذرا یہ بتا دیجئے ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ہوائی اڈک چونکہ آپ ائرپورٹ سکوٹی فور سے ہیں ہمیں صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ ابھی جو ننہ سا ائرپورٹ چھوٹے سے ائرپورٹ چتراز سے جہاز اڑتا ہے چالیس پنتالیس منٹ کا فاصلہ ہے اسلامباد کے راستے میں کئی اس کو کنٹرول ٹاور کنٹرول کرتے ہیں آپ سکیورٹی سے ہیں میرا ایوییشن سے تعلق ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس جہاز کو کونسا جن پڑ گیا کیا حادثہ ہو گیا کونسی بجلی گر گئی کہ ہمارے سنتالی خاندان اجڑ گیا یار بیس کورڈ عوام جو ہے سسکیاں اور آہوں میں گھری ہوئی ہے بتائیے اس کیوں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس حادثے کو کمینہ صاحب بدکسمتی کہہ لیں کوئی بھی پائیو ائر لائن یا کوئی بھی ادارہ کسی صورت پر اپنی بدرامی نہیں چاہتا اس حادثے میں بھی ساری اختیاطی تدابی کے باوجود تمام تلاشیوں کے باوجود انجیننگ چیک اپ کے باوجود اگر یہ حادثہ ہو گیا ہے لیکنہ جو 47 فیملیز کے لوگ جو آن بورڈ تھے فیملی ہیڈ جو تھے فیملی سے متعلقہ لوگ جو تھے وہ بیچارے اپنے گھر سے یہ نہیں سوچ کے نکلے تھے کہ ہم نے لکمہ اجل بن جانا ہے ہم نے لکمہ اجل بن جانا ہے چوہش صاحب یہ افسوسناک حادثے بھی ہماری گفت کو جاری رہے گی پلٹیکل بہت بڑے ایلیٹ جنرلسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ننے سے وقف کے ساتھ ہم یوں واپس لوٹتے ہیں ویلکم بیک ہماری گفت کو چال رہی تھی ناظرین محترم میاں حبیبولا صاحب the very seasoned جنرلسٹ دن نیوز کے ایجیکٹیو ایڈیٹر ہیں اور تمام صحافیوں کے لیے بہت قابل اعترام ہے امیان صاحب آپ فرما رہے تھے کہ دوہرہ میں آپ وہ نظرین ضرورت کے تحت کام کرتے ہیں ہم تو اپنی عدامتوں کا اعترام کریں ابھی ساری صاحب میں آپ کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے ابھی چیف جسٹس نئے چیف جسٹس نے اپنی شیروانی بطوری چیف جسٹس پہننی ہے نومینیٹ ہو گئے ہیں آپ اس قدر اس طرح تو مسٹریس نہ کریں کہ اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ صاحب نے فرمایا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھا چیف جسٹس آ رہے ہیں اس میں بتائیے کہ یہ زیادتی نہیں کہنا چاہیے بلکل نہیں کہنا چاہیے دیکھیں یہی تو وجہ ہے لیکن اس کی ایک اور بنیادی وجہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہم نے ہم خود اداروں کا احترام نہیں کرتے تو پھر اور خاص کر کے جو پاکستان میں منیج کرنے کا ایک رواج ہے اور ظاہر ہے سارا کچھ ہمیں اس معاشرے کا حصہ ہے بعض چیزوں پہ ہمیں بھی اس طریقے سے چونکہ اگر ہم بھی بولنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگوں کا بلکل ٹرسٹ ختم ہو جائے لہذا عدلیہ کا احترام اپنے کو منہوزے خاطر رکھتے ہوئے میں اس پر نہیں جانا چاہتا میں تو جی میاں صاحب میں تو اس کو کنڈیمٹ کروں گا میں نے پہلے بھی کنڈیمٹ کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہو یا حکومتی بینچوں ہم کسی ادارے کو تو چھوڑ رہے بلکل اور خاص کر کے دیکھیں جو آہاں جو واضح ہو گیا وہ ہو گیا آپ اس وقت تک عدالتوں پر زیر اسمات معاملات پر بات نہیں کر سکتے جب تک اس پر فیصلہ نہیں آپ اس کے فیصلے کو کرسکتے ہیں ٹھیک ہے جب فیصلہ آجا ہے آپ اس کو کہیں کہ یہ یہ جو بھی آپ کے اس پر خدشات ہیں تفضات ہیں اس پر اپیل بھی کی جا سکتی ہے آہ آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں آہ فل آہ کوٹ میں جا سکتے ہیں آپ سپریم کوٹ کو بھی کہ بھی آگے ایک فورم رکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کوئی ادارہ کم از کم باپ جو ہے سربراہ ہے اس گھر کا ہوتا ہے اس کو تو معاف کر دیں اس کے کچھ تو ٹرسٹ کریں اگر ہم نے ماضی میں اکھاڑ پچھاڑ کی اجاڑ کی تو کچھ تو خیال کریں بلکل آپ آہ بجاہ فرماتے ہیں لیکن آہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا ایک فنومنا ہے سر ہم نے پیچھے جانا ہے یا ہم نے آگے آگے جانا ہے تو یہ اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے ان ساری باتوں کو دکھا لگانا پڑے گا دکھا لگانا پڑے گا اچھا بلکل آپ بجاہ کہتے ہیں کہ خود نوک کیا ہے آپ اور آپ بھی بھی کرنا چاہیے ان کو لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں پریشر ڈالنے کے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس طرح کی آوازیں نکال کر یہ لوگوں کو تاثر یا عدلیہ کو تاثر دینے یہ دینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ کا میاں نواز شریف سے تعلق رہا ہے کسی زمانے میں بھرہا لکھر سب کا کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے جیسے اس معجلے میں ججیس کی اگر دیکھیں انصاف تو یہ ہے کہ اگر باپ کے پاس بھی بیٹے کا کیس آتا ہے نا تو اس کو بھی انصاف کے میرٹ کے مطابق فیصلہ یہ دوبارہ آپ کو ماننا پڑے گا یہ تو جسٹس چیف جسٹس چودی فقار صاحب نہیں کیا تھا بیٹے کا کیس آیا جلدی سے کمیشن بڑھا دیا تھا انہوں نے صاحب میں اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا میں نے کہا نا کہ عدلیہ والے معاملات پر جو ہے نا ہمیں کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے باقی باقی سارے سیاسی معاملات ہیں اس پر ہمیں کھل کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور روام کو گائیڈ بھی کرنا چاہیے کیا معاملات نہیں لیکن اصل معاملہ یہ ہے ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہکمیانا صاحب ہم جو مرضی کر لینا اس وقت تک جب تک ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی اس وقت پر ہمیں ہر بندہ جو ہے نا وہ کانا ہی نظر آئے گا جب ہم خود ہماری اندر کی آنکھ جو ہے وہ روشن ہو جائے گی نا تو پھر ہم دوسرے لوگ بھی درست نظر ہم آپ سے آپ کو زحمت دیں گے کراچی کے حالات کے اوپر اور یہ جو جنہوں نے پاکستان ملداباد کے نالے لگائے وہ اب شہیدوں کے سڑک کے اوپر رکھے قرآن رکھے تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر آپ سے گفتو کریں گے چاہیسا اب یہ بتائیے آپ سے گزارش ہے کہ ہوای ایڈوں کے اوپر مخصر شورٹ کے عزت نفس جو مجروح ہو رہی ہے تمام اجنسیاں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اور اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں پانچ لاکھ کا مسافر چار لاکھ کا مسافر پانچ لاکھ کی فیملی رول دی جاتی ہے اس کو ہم کیسے اس کو وقار کے ساتھ ٹیول کرا سکتے ہیں آپ بہت بڑا آپ بہت بڑے پورٹفولیو پر اپنے کام کی کمیانہ صاحب جہاں تک ائرپورٹ پر متین افراد کا تلق ہے تمام شعبے اپنے اپنے افراد کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں ان کو مختلف ان کی پالش بھی کیا جاتا ہے مختلف اداروں سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے آنے والے مسافر جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے باعزت ہیں اپنے گھر سے وہ اچھی وہ لے کے آتے ہیں سوچ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بکریت پہنچیں اپنی مندل پہ لیکن انفورچنیٹلی ائرپورٹ پہ پہنچتے ہی جس بندے کو آپ تلاشی کے لیے روکتے ہیں وہ اپنے عزت نفس پر حملہ سمجھتا ہے وہ کہتا ہے میں تو مہت بیر آدمی ہوں میری تلاشی کے لیے روکتے ہیں لیکن جائے سب یہ تو بتائیے چلیے مسافر کر گیا ہمیں تو بڑے پن کا مزارہ کرنچ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں ان کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں وہ نارکوٹکس میں پکڑے جا رہے ہیں وہ کرنسی سمگلنگ میں پکڑے جا رہے ہیں وہ ملک کی بدنامی کا باعث ہو رہے ہیں اس پہ بولیے مسافر میں جو کار بیٹھا بھی چا رہا آپ ملازمین کے بارے میں کہیں گے اس میں جو بھیڑے ہیں یار ان کو تو سکرو کیا جائے ان کو تو ہیمر کیا جائے انفورچنیٹلی یہ معاشرہ جو ہے اسی طریقے سے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے سے جاتے ہیں گھڑ کا جو جی ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کوشش ہوتی ہے ہر معاشرے کی ہر معاشرے کی اور ہم ہونی بھی چاہیے کہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور جی کا سائز جو ہے اس کو بڑا کیا جائے کیوانا کمینہ صاحب ہر معاشرے میں جیسے میں نے ہز کیا تھا اچھے بڑے لوگ موجود ہیں ائرپورٹ پہ بھی 99% لوگ جو ہیں وہ اچھے ہیں لیکن اس میں اگر میں کب کہا رہا ہوں میں تو اس کا حصہ ہو اس میں ممکن ہے لیکن یہ کہوں کہ بریٹی ہونی چاہیے کسی جالج میں کسی ٹیمٹیشن میں کسی پریچر میں غلط کام پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر وہ ان کو بقیدہ دیا ٹیکن ٹو ڈی ٹاسک ان کو بقیدہ اس کی سزا بھی دی جاتی ہے لیکن جہاں تاک ایجنسیوں کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ہر ادارہ اپنی نیک نامی کے لیے اپنے افراد کی اچھی سے اچھی ٹینن کرتا ہے اخلاقی لحاظ سے ان کے پیش آورانا طریقہ ایسے لیکن جیسے میں نے کہا ہر معاشرے میں اچھے بلی تھی وہ ضرور کمبینیشن ہے تو وہاں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو جو ادارہ نہیں چاہتا لیکن اس کے باب جود وہ کوئی اسی غلط کسی لالچ میں کسی ٹریچر میں آکے وہ کام کر جاتے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں وہ بھگتے ہیں اور پھر وہ بھگتے بھی ہیں میاں صاحب ابھی بات ہو رہی تھی آپ فرما رہے تھے کہ عدلیہ کا اترام ہونا چاہیے سب چاہتے ہیں اگلے دن میں نے آپ سے پچھلے پرگام میں ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے اتفاق سے آپ بھی موجود ہیں اور آف کیمرہ پی ایف یو جے کے ایگزیکٹیو بھی موجود ہیں میڈیا کی وہاں جانے پہ پابندی سیول ایویشن نے لگا رکھی ہے اس پہ ہم نے آواز اٹھانی تھی آپ ذرا کوئی لونڈی پیغام دیجئے کہ کیا ہونا چاہیے کہ وہاں اپنے آپ کے اوپر جو جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لئے میڈیا کو اجازت نہیں ہے ایک سرٹن ایریہ تک تو اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں اس پہ ذرا بتائیں ایک تو چونکہ ہمارے ساتھ چوڑ صاحب بیٹھے ہیں اور ڈریکٹر ایپورٹس کو نہیں فورس تو ایک تو دیکھیں کہ میرے نزدیک جو ہوتے ہیں ائرپورٹ وہ کسی بھی ملک کا ائرپورٹ جو نا اس کا اچھی رہا ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں اترتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا جو ہوتا ہے نا وہ ائرپورٹ سی ہوتے ہیں وہیں سے اندازہ لگا لیتے ہیں تو آئینہ ہوتا ہے آئینہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کس کس کم کیا تو کم از کم دیکھیں آپ کے اندر باہر جو جس طرح کا مرضی گاند ہو کم از کم ائرپورٹ پہ تو آپ لوگوں کو فسلیٹیٹ کریں جا بہاں ایسے چیرے بٹھائے جائیں جو بڑے سوفٹ ہوں جو جن کی لینگویج بڑی اچھی ہو جو آپ کو بڑے پیار سے بلا سکے بڑے احسن انداز سے آپ کے ساتھ آپ کو ہینڈل کریں آپ کو باہر تک موڈل ہو موڈل ہو موڈل ہو پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہا ہو کہ کیا ائرپورٹ ہے میاں صاحب یقین یقین کریں کہ اگر آپ اپنے ائرپورٹ پہ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ آپ کے ائرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہاں ڈیوٹی لگواتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا میری اب دیاری جو ہے نا کھری ہوگی ایف آگی ایمیگریشن والے بندے چونکے جو سب سے کرپ تترین ہو گا نا اس کو وہاں لگائیں جائے گا لینجی آپ لاہور ایڈپورٹ پہ لگیں آپ کی کون سونے کی کان نکل آئی ہے میں صاحب اس پہ آہ یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اس پہ ایک پورا پروم ہم نے کرنا ہے آہ تمام آجنسیوں کے پر پروم کریں وہیں اچھے روپی ہیں آپ کے ہم بہت ممنون ہیں کہ آپ نے آج اس پروم کرونا پکشی پاکستان زندہ بات